بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیالیت سے ہوں گے ہی خاک فلسطین پر یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا فلسطین جی ہاں ایک ایسا نام جسے ہم سنتے ہی ہمارے ذہن میں ظلم و ستم کی انتہا اور خون ریزی نمائی ہو جاتی ہے ایک ایسا نام جسے ہم سنتے ہی صرف ایک ایچیز سوچتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم کی انتہا آج میری ویڈیو اسی فلسطین کی حوالے سے ہے کہ کیسے وہ فلسطین جو ہے ان کے اوپر یہودیوں نے اپنا قبضہ جمع لیا اور کیسے اسرائیل تخلیق ہوا کیسے اسرائیل کو بنایا گیا اور فلسطینیوں پر کس طرح ظلم کیے گئے آج کی ویڈیو انفرمیٹی پر اگر آپ یہ انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کیے ویڈیو ضرور دیکھئے یہ حالات آج کے فلسطین کے ہیں مگر پہلے فلسطین ایک وقت میں ایک بڑے رقبے پڑتا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سکرتا چلا گیا کیونکہ وہاں بہت سی جنگیں لڑائیاں ہوئیں جو کبھی بیتو مقدس مسجد اکسا اور تابوت سکینہ کا دائرہ ہی رہا جن کی یہ ایسی کڑیاں ہیں جو فلسطین سے جھڑتی ہیں اور یہی ایسی کڑیاں ہیں جو لڑائیوں کا سبب بنی ہوئی ہیں فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا جہاں تین بڑی قومیں مسلمان یہودی اور عیسائی آباد تھے اسے دوران یورپ میں ایک تحریک رکھی گئے زائنیس مومنٹ کے نام سے جس کا مقصد یہودیوں کو ایک یہودی نظام کی مطابق متحد کرنا تھا اور انہوں نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے فلسطین جیسی پاک سرزمین کا انتخاب کیا کیونکہ یہ مقام یہودیوں کیلئے دہالی لینڈ کہلاتا تھا چنانچہ بڑی تعداد میں پوری دنیا سے یہودی اس جگہ کا رخ کرنے لگے اور یہاں آنکر آباد ہونا شروع ہو گئے جنگ عظیم اول کے بعد سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ ہوا اس کے بعد فلسطین برطانیہ کی قبضے میں چلا گیا اور برطانیہ نے یہودیوں کے الہدہ ریاست کے قیام کی حمایت کر دی جس کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی تعداد میں خاصہ اضافہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہاں یہودیوں اور عربوں میں تنظار شروع ہو گئے کبھی بیت المقدس کو لے کر کبھی یورس شلم کے نام پر تو کبھی مسجد اقصہ اور صورتحال جنگ تک جا پہنچی تب برطانیہ پیچھے ہٹ گیا اور فلسطین کا کنٹرول یونائٹی نیشنز نے سنبھال لیا اور فلسطین کو دو ٹکوں میں تقسیم کر دیا گیا یعنی عرب فلسطین اور یہودی اسرائیل میں تقسیم کر دیا گیا اور یورس شلم بیت المقدس جو کہ عیسائیوں یہودیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے بہت مقدس شگا تھی اسے یون کے زیرے انتظام بین الاقوامی علاقے کا درجہ دے دیا گیا یہودیوں نے تو اس فیصلے کو تسلیم کر لیا اور اسرائیل معروض وجود میں آ گیا یعنی اسرائیل بن گیا اسرائیل کی تخلیق ہو گئی اس علاقے کو اسرائیل کا نام دے دیا گیا لیکن اردگرد کے جتے میں مسلم ممالک تھے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور دوبارہ جنگوں کا سلسلہ چل پڑا جب جنگیں ہوئیں تو اسرائیل کو جب فتح حاصل ہوئی تو اس میں اس نے فلسطین کے باقی علاقوں پر بھی قبضے جمعانے شروع کر دیا اب چونکہ وہ فلسطین کے علاقے تھے جب انہوں نے قبضے کی تو پھر فلسطین میں مظاہر شروع ہوئے وہاں پہ پھر خون ریزی ایک بار اور خون ریزی ہونے لگی پھر فلسطین تین حصوں میں تقسیم ہو گیا اور کئی تباہیاں ہوئیں فلسطینی بے گھر ہو گئے جنگیں نہ تھمی اور مزید بڑھتی گئی اور یہ خون ریزی اور ظلم و ستم کی جو تاریخ ہے یہ قائم رہی اور آگے بڑھتی رہی اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہے ہوتے چلے گئے حالات کچھ بہتر ہی ہوئے کچھ عرصے بعد تو خازہ اور ویسٹ بینک میں یہودی آباد ہونا شروع ہو گئے جو کہ جس کو یوین نے بھی الیگل قرار دیا کیونکہ وہ الیگلی طور پر وہاں آباد ہوئے تھے وہاں کے مسلمانوں نے احتجار شروع کر دیئے اور اسی اسنامہ ارگنیزیشنز وہ بننا شروع ہوئیں حماس ارگنی میں سے ایک ارگنیزیشن تھی جس کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا ان کا مقصد فلسطین کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروانا تھا جو کئی ٹائم تک کئی عرصے تک جاری رہی دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین میں بغاوت کا دور شروع ہو گیا اس کے بعد کئی فیصلے ہوئے جس کی نتیجے میں فلسطین کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مزید ایریا ای جہاں مکمل فلسطینی کنٹرول دیا گیا ایریا بی جو کی جوائن کنٹرول یعنی کہ مقبوضہ رہا ایریا سی فلسطینی کنٹرول میں دے دیا گیا مگر پھر بھی تنازات نہ رکھے کیونکہ یہاں پر بھی پارٹیشن جو ہے وہ ایکولی نہیں تھی اور یہاں پر اسرائیل کو وہ جگہ حاصل تھی جہاں پر پانی اور زرادت تھی اور اس کے نتیجے میں غازہ اور ویسٹ بینک میں دو الہدہ حکومتیں بن گئیں اسی دوران اسرائیل نے غازہ پر گھیراو کرنا شروع کر دیا دسمبر چھے دو ہزار سولہ میں امریکہ کے صدر ڈونل ٹرمپ نے یوروشلیم کو اسرائیل کا کپیٹل یعنی کہ دارالحکومت تسلیم کر لیا یہ حرکت یو این کے مقاعدے کے سریعہ انخلاف فرصی تھی اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بار پھر دھلکہ مچا اور احتجاج شروع ہوئے فلسطین میں آج بھی ہو رہا ہے پہلے برما سیڈیا اور ابغازہ خون ریس تاریخ بار بار خود کو دھورا رہی ہے اور فلسطین پوری دنیا میں ایک تنازہ علاقہ بن گیا ہے تو آئے ہو آپ کو ملیے تو کچھ نولیج آپ کو آپ کی سمجھ آئی ہوگی ہم اب یہاں بیٹھ کر فلسطین کے لیے صرف ایک کام کر سکتے ہیں وہ اے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں تو پلیس فلسطین مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے اور اللہ پاک جو ہے وہ تمام صرف فلسطینی مسلمانی بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں شیدان کے شرح سے محفوظ رکھیں اور حاصلوں کے حسد سے بچائیں ان کی جان ایمان اور عزت و آپ روپر ایک بھی آنچنا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو تھم سب کر کے میری حوصلہ افزائے ضرور کیجئے گا چینل پر نیو تے سبسکرائب کریں آپ چاہیں تو کمیٹ پر کر سکتے ہیں you can کمیٹ لو thank you so much for watching جزات اللہ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ